شرائطِ ایمان کسی بھی مکلف شخص کا ایمان قبول تب ہوگا جب اس میں ایمان کی شرائط پائی جائیں جس طرح نماز قبول تب ہوگی جب نماز کی شرائط ہو حج تب قبول ہوگا جب حج کی شرائط ہو زکاة تب قبول ہوگی جب زکاة کی شرائط ہو اسی طرح ایمان تب قبول ہوگا جب ایمان کی شرائط بھی پائی جائیں ایمان کی بنیادی شرطیں دو ہیں اصل تو ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا دل سے ان تمام امور کو ماننا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں لیکن قبول ایمان کا مانا یعنی ہم کسی شخص کو مومن کب کہیں گے اللہ کیا تو مومن ہے یعنی اللہ کا معامل ہے ہم مومن کب کہیں گے کسی شخص کے ایمان کے قبول ہونے کی شرائط یعنی اندناس کسی شخص کا مومن ہونا کب تسلیم کیا جائے گا نمبر ایک اقرار باللسان یعنی جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو زبان سے اقرار کرے جب مطالبے کے وقت زبان سے اقرار نہ کرے کچھ جو میرے دل میں ہے میرا مین اللہ کا معاملہ ہے میں تمہیں کیا بتاؤں تو ہم مسلمان نہیں سمجھیں گے ہم بل ایک اقرار باللسان یعنی بوقت مطالبہ جب پوچھا جائے تو اطراف کرے کہ جی ہاں میں مانتا ہوں میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں قرآن کریم کو مانتا ہوں میں تسلیم کرتا ہوں علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید المعروح علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی وفات تھی 861 ہجری المسائرہ شرح المسامرہ عنوان الخاتمہ فی بحث الایمان اس میں فرماتے ہیں اتفق القائلون بعدم اعتبار الاقرار علا ان یا تقد انہو متا تولب بھی اتا بھی فان تولب بھی فلم یقرر فوکفر انعاد یعنی علماء کرام متکلمین میں اختلاف ہوا ہے بعض کہتے ہیں نام ایمان تسلیق قلبی کا صرف بعض کہتے ہیں تسلیق قلبی بھی ہو اقرار لسانی بھی ہو دل سے اطراف بھی کرے زبان سے مانے بھی تو وہ علماء جو ایمان کو تسلیق قلبی ہی سمجھتے ہیں یعنی وہ علماء جن کے اقرار میں لسان شرط نہیں وہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے مومن تسلیم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو اپنی زبان سے اقرار کرے وقت مطالبہ اپنی زبان سے اقرار نہ کرے تو اسے مومن اور مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا میں اس کی مثال لیتا ہوں ایک شخص کے بارے میں بات پھیل جاتی ہے کہ یہ قادیانی ہے یہ مرزائی ہے ختم ربوت کا منکر ہے اب اس کو پچاس بندوں کے دنماعہ لاکر بٹھاتے ہیں اسے پوچھتے ہیں ابھی تم بتاؤ تم قادیانی ہو کہتے ہیں میں کیوں بتاؤں تم حضور کا آخری نبی مانتے ہو کہتے ہیں میرا میرا اللہ کا معاملہ ہے میں کیوں بتاؤں میں تو تمہاری بھی ایک اقرار کرتا ہوں زہر جب تم پر الزام ہی یہ ہے اب وہ اقرار ختم ربوت کا کرے گا تو اس کو مسلمان کہیں گے ایسے موقع پر اقرار نہیں کرے گا قطعا اس کو مسلمان نہیں تسلیم کیا جائے گا یہ معنی ہے اس کا کہ ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط اقرار باللسان یعنی بوقت مطالبہ اقرار باللسان ضروری ہے اگر نہ ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے نمبر دو براعت عن اہل الباطل جس طرح ایمان کے لئے ضروری ہے کہ صحیح اقائد قبول بھی کرے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ باطل اقائد سے براعت کا اعلان بھی کرے شرق سے براعت کا اعلان کرے تعدد آلیہ سے اعلان کرے ممکنین ختم نبوت سے براعت کا اعلان کرے ضروری ہے کہ وہ اعلان کرے یعنی جب کسی شخص پر الزام لگے اس سے مطالبہ کیا جائے تو براعت کے اعلان کرے الزام تھا قادیانی کہ نہیں میں قادیانی نہیں ہوں مرزا غلام آمد قادیانی پر لانت بھیجو تو میں کیوں بھیجو میں کیوں بھیجو بھیجو تم پر الزام ہے تو قادیانی ہو تم کہو میں تو علامت بھیجتا ہوں تو براعت عن الباطر بھی ضروری ہے علامہ محمد بن علی بن محمد المعروف امام علاء الدین الحسقفی رحمہ اللہ تعالی وفات سن دس سو اٹھاسی ہجری ادل المختار باب المرتد فرماتے ہیں وَإِسْلَامُهُ اَنْ يَتَبَرَّعَ عَنِ الْعَدِيَانِ اگر مرتد کہے میں مسلمان ہوتا ہوں تو اس کے اسلام تب قابل قبول ہوگا کہ وہ براعت کا اعلان کرے سوائے اسلام کے دیانے باطلہ سے وَإِسْلَامُهُ اَنْ يَتَبَرَّعَ عَنِ الْعَدِيَانِ سَوَالْإِسْلَامُ اَوْ عَمَّا اِنْتَقَلَ عِلَيْهِ اسی طرح وہ جس کفر کی طرف کیا ہے اس سے براعت کا اعلان کرے وَلَوْ اَتَابِهِمَا أَلَا وَجْهِ الْعَادَى لَمْ يَنْفَاهُ مَا لَمْ يَتَبَرَّعَ اللہ ہو اکبر عدیانِ باطلہ سے اعلانِ براعت کیے بغیر صرف کلمہ پڑھ لینے سے قطن فیدہ نہیں ہوگا یہ بات اچھتر عزیر نشین فرمالیں خیر خلاصہ کیا ہے کہ ہم اسی شخص کو مسلمان تب سمجھیں گے جب وقت ضرورت و وقت مطالبہ وہ زبان سے اقرار بھی کرے امانیات کا اور اہلِ باطل سے براعت کا اعلان بھی کرے بگر نہ اس شخص کا اسلام اور امان قطعا قابل قبول نہیں ہوگا یہ بات اچھتر نشین فرمالیں یہ بات سمجھ لیں تو خلاصہ کیا ہے اصل تو امان نام ہے تصدیق قلبی کا اقرار باللسان یہ بوقت مطالبہ ہے